بیوی کا شوہر کے مو پر تھوکنا بیوی کا شوہر کے مو پر زناٹے دار تماشا مارنا اور اس کے بعد ازدواجی زیادتی کرنا کیا یہ سب پاکستانی معاشرے کا حصہ ہے کیا پاکستانی معاشرے میں یہ سب ہوتا ہے میں ایک سیکنڈ کے لئے تسلیم کر لیتا ہوں کہ جناب مرد جو ہے نا وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا اور میں اس کو کسی طور پر جسٹیفائی نہیں کر سکتا میری نظر میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ نامردانگی کی آخری نہیں پہلی نشانی ہوتی ہے اس کو نامرد تصور کر لینا چاہے لیکن یہ پاکستانی معاشرے میں ہوتا ہے جس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ سب ہوتا ہے لیکن کیا پاکستانی معاشرے میں یہ سب ہوتا ہے جو کہ پاکستانی ڈراموں میں دکھایا جارہا ہے کہ بیوی اپنے شہر کے مو پر تھوکتی ہے بیوی اپنے شہر کے مو پر زناٹے دار تماشا مارتی ہے پاکستانی ڈرامے تو پوری دنیا کے اندر مشہور تھے لیکن پھر یہ تیرے بین میں کیا دکھایا جارہا ہے کیا یہ واقعی میں پاکستانی معاشرے کی اکاسی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی قسم میں دکھانے کی کوشش کی گئی آپ سنیں گے آپ کے ہوش بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے بخت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرس ہوں جناب پاکستانی ڈرامے پوری دنیا کے اندر مقبول ہیں پوری دنیا کے اندر دیکھے جاتے ہیں لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے ایسی کیا وجہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی ڈرامے اتنے زیادہ مقبول ہیں اتنے زیادہ فیمہ سے کیا پوری دنیا میں کہیں ڈرامے نہیں بنتے بھارت میں ڈرامے نہیں بنتے ترکی میں ڈرامے نہیں بنتے لیکن اس کے باوجود پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت پوری دنیا کی اندر ہے میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو میں بیسکلی کیوں بنا رہا ہوں بھارت کے اس صدی کے سب سے بڑے ایکٹر انسائیکلوپیڈی آف ایکٹنگ امیتاب بچن صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر انکشاف کیا تھا ان سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ فارق اوقات میں نیٹ فلکس دیکھتے ہیں یا کوئی اور ڈرامے دیکھتے ہیں تو امیتاب بچن صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات بولی تھی کہ جناب وہ پاکستانی ڈرامے دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ امیتاب بچن جیسا قلعہ کار جیسا ادھاکار یہ بات کرتا ہے کہ جناب وہ پاکستانی ڈرامے دیکھتا ہے پاکستانی ڈراموں سے سیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی ڈرامے نو ڈاؤٹ اپنی مثال آپ ہیں اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اس کا کانٹنٹ اس کی کہانی اس کے کردار اس کی ایکٹنگ پاکستانی ڈراموں کی کوئی مثال نہیں ہے یقین جانی ہے اگر ہم مقابلہ کریں گے نا بھارتی فلم ڈسٹری کا پاکستانی فلم ڈسٹری سے کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن اسی طریقے سے پاکستانی ڈراموں کا بھارتی ڈراموں سے کسی قسم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن ڈراموں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اصلی زندگی کی حقیقت دکھاتے ہیں لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے جو آج کل ڈرامے بننا ہے کیا واقعی ہیں پاکستان میں اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں کیونکہ ڈراموں کے اندر اب جس طرح کا کانٹنٹ دکھایا جا رہا ہے اس میں اور بھارتی کانٹنٹ میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا ایک ڈراما جناب پچھلے سال دسمبر میں دوہزار وائس میں شروع ہوا اور یقین جانی ہے ایک اچھا ڈراما ہے چیلیس جی کیسز کی آ چکی ہے سنتالیس جی کیسز آنے والی ہے اس کا ٹیزر بھی ریلیس کرتے گا میں بات کروں جناب تیرے بین کی یہ ڈراما اس ڈرامے کے اندر نو ڈاؤٹ بہت زیادہ مقبول یہ ڈراما ہے لوگوں کو بڑا پسند بھی آ رہا ہے لیکن پسند آنے سے زیادہ آپ لوگ اس پر تنقید کرنا شروع اس کہانی کے اندر تین مین کردار ہیں جناب ایک ہے وہاج علی ان کی بیگم ہے یمنا زیدی اور ایک اور کردار ہے جناب سبینہ فاروق اب یہ جو کہانی ہے نا یہ ان تینوں کے گرد گھومتی بھی نظر آ رہی وہاج علی اور یمنا زیدی کی شادی ہوتی ہے لیکن سبینہ فاروق وہاج علی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے چھائیسویں قسمیں دکھائے جاتا ہے کہ جناب جو وہاج علی کی چھوٹی بہن ہے ہرا سمرو ان کی شادی کی تقریب ہوتی اب وہاج جو پڑچی دیکھتے ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی بیگم نے ان کو بلایا ہے وہ کمرے کے اندر جاتے ہیں کمرے کے اندر جاتے ہیں تو جناب یہ جو سبینہ فاروق ہیں ان کو پیچھے سے پگڑ لیتی ہیں حق کر لیتی ہیں اب یہ سارا منظر ان کی بیگم یمنا زیدی دیکھ لیتی ہیں وہاج اور یمنا زیدی کے اندر اختلافات ہیں ان کی رشتے کے اندر ان کے ریلیشن کے اندر اور اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں سبینہ فاروق کیونکہ سبینہ فاروق وہاج علی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں ان سے محبت کرتی اب جب یہ سین ہوتا ہے تو وہاج علی کسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے مجھے بچی نے پڑچی لاکے دی مجھے لگا کہ شاید میری بیگم نے بلایا اس لیے میں آپ پر آ گیا اور وہ سبینہ فاروق کو کہتے ہیں کہ بھائی حقیقت بتا دو لیکن وہ کمرے سے چلی جاتی خاموشی کے ساتھ اب اس کے بعد یمنا زہدی بھی کمرے سے نکل رہی ہوتی ہیں تو جناب وہاج علی ان کو سمجھانے کے لئے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ دکھایا گیا اور یقین جانی ہے جو میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستانی معاشرے کی کسی بھی طور پر آکاسی کرتا ہے میں نے یہ دیکھا جناب یمنا زہدی وہاج علی کے موپر تھوک دیتی وہاج علی کو غصہ آتا ہے وہاج علی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر دکھایا گیا کہ جناب دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر سنتالیسویں کس کا جو ٹیزر ریلیس کیا گیا ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ جناب جو یمنا زہدی ہیں وہ بیٹھ کے کارنر پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہاج علی بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دکھایا گیا کہ جناب ازدواجی زیادتی کیا ہوتی ہے میں اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا ہے ویڈیو کے انڈر رسٹکشنز آ جائیں گے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم یوٹیوب میں یوز نہیں کر سکتے ہیں اب کیا پاکستان کے اندر واقعی میں اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں کیا واقعی میں شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے پر مجبور ہوتا ہے کیا شہر بیوی پر زیادتی کر سکتا ہے مطبع یہ پاکستانی معاشرے میں کس جگہ پر ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے اور کس جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شہر کے مو پر تھوک دیتی ہے اختلافات اپنی جگہ پر مزاگ اپنی جگہ پر چھڑخانی اپنی جگہ پر ہاتھ اٹھانا تفریم مزاگ پر یہ سب اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن کیا واقعی میں چلیں میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ شہر بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ انتہا سے زیادہ انتہا سے زیادہ غیر اخلاقی عرکت ہوتا ہے میں یہ بات مانتا ہوں کہتے ہیں جناب عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کی نامردگی کی آخری نشانی تصور کیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نشانی نہیں ہوتی یہ پہلی نشانی ہوتی ہے مرد اگر کسی عورت پر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ نامردگی کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نامرد ہو چکا ہے میں اس چیز کو اتنا برا سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ پاکستانی معاشرے میں کئی نہ کئی ہوتا ہے ہر تیسرے چودے گھر میں شاید ہوتا ہوگا لیکن عورت کا شوہر کے موہ پر تھوک دینا کہ یہ پاکستانی معاشرے میں ہوتا ہے اب جناب جب لوگوں کی جانب سے شدید تنقید کی جانے لگی تو ان کے جو رائٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستانی معاشرے میں بڑا کومن ہے اور مختلف اوقات میں اس کو ٹی وی پر دکھائے گیا لیکن چونکہ یہ ڈراما اتنا مقبول ہے اتنا مشہور ہے اس لیے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں ایک تو غلط چیز سکریم پر دکھانا اور اس کے بعد اس کو ڈٹائی کے ساتھ اس کا دفاع کر رہا لوگوں کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اب شاید پاکستانی ڈراموں کے اندر بقاعدہ طور پر جس طرح سے زیادتی ہوتی ہے وہ کرتے ہوئے دکھانا باقی رہ گیا وہ دروازہ بند ہونا تو دکھا دیا وہ لڑکی کا بستر کی کورنر پر بیٹھنا بھی دکھا دیا تھپڑ مارنا بھی دکھا دیا تھوکنا بھی دکھا دیا ہر ڈرامے کے اندر کسی بھی مرد کا بیوی کے بجائے کسی اور منٹرز دکھا جاتا ہے بیوی کا شور کے بجائے کسی اور منٹرز دکھا جاتا ہے یہ بھارتی کانٹینٹ تو ہو سکتا ہے اس کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کیا واقعی میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامے اسی لیول کے بننا ہے جس طرح کے بنتے تھے جو ہم سب فیملی کے دعات دیکھتے تھے بیٹھے اب یہ ڈراما آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہ کس بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے اگر اپنے والدہ کے ساتھ آپ بیٹھ کے دیکھ رہوں گے اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہوں گے چھوٹی بہن کے ساتھ دیکھ رہوں گے کہ میں جس گھر سے تعلق ہوتا ہوں کہ اب بیشتر پاکستانی معاشرہ ہے وہاں پر شرم و حیاء ہوتی ہے وہاں پر بہن کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے انتہا سے زیادہ محبت پیار کا مقدس رشتہ تصور کیا جا ان کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کا کانٹنٹ تو نہیں دیکھا جا سکتا تو کیا واقعی میں اس طرح کا کانٹنٹ پاکستانی معاشرے کی عقاسی کرتا ہے میں چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو کی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی